امریکہ سے خبر شامل کرتے ہیں جہاں پر گزشتہ روز اقوام متحدہ کے سامنے انٹرنیشنل کمیونٹی کیئر فاؤنڈیشن کی صدارت میں امریکہ میں بسنے والے پاکستانی مسیحیوں نے سانہا جڑا والا پاکستان میں 21 چرچز سو مسیحی گھروں اور سینکڑوں وائبل کو جلانی کی پورز اور مضمت کی گئی پاکستان میں بسنے والے مسیحیوں کے ساتھ اظہاری ایک جہتی کی اس احتجاج میں ایگزیکٹیو ڈائریکٹر آئی سی سی ایف تاریخ جاوید آرڈری ویلسن بانو جاوید سابقہ ایم این اے اکرم مسیح گل فادر بونی مینڈس اور دیگر پاکستانی مسیحیوں نے شرکت کی تاریخ جاوید کا سانہا جڑا والا کی پورز اور مضمت کرتے ہوئے یہ کہنا تھا کہ انتہائی اہمیت کے ساتھ مطالبہ ہے کہ پاکستان حکومت فوری اور فیصل اقدامات اٹھائے ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ جڑا والا واقعی کے مجرمان کو سکت سزا دی جائے ہم مسیحی برادری اور پاکستان میں تمام معذبی اقلیتوں کے حقوق کی حفاظت کی توقع کرتے ہیں اور ان کی حفاظت اور محفوظیت کی طاعت کے لیے اقدامات اٹھانے کی توقع کرتے ہیں سکیں ہمارے سکٹ کو برکتے ہمارے زندگی کو برکتے ہمارے لوگوں کو برکتے جو البنی سے آئے ہیں فلدلفیا سے آئے ہیں موین سے آئے ہیں یا دوسرے علاقوں سے ہم سب کو فردن فردچو اور ہمیں احمد دے تاکہ مرمان کا پیغام لے کر دنیا کے کونے کونے تک جا سکیں ہماری دعا قسم قبول کر مسیح یسو کے وسیلہ سے شکریہ موسیقی چھوٹا سا مسیج آج کے جڑا والے کے لئے نیو یوپ میں بھی آپ سب اتجاج کر رہے ہیں دنیا بھر میں مسیحوں کو چاہیے کہ اتجاج کریں کیونکہ جو کچھ ہوا ہے جھڑا والا میں وہ ظلم ہوا ہے اور ہم مسیحی ہمیشہ ملک کی بہتری کے لئے کام کرتے ہیں اور ایسے لوگ آ جاتے ہیں جو قانون کو اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں اور ہماری جبائی کرتے ہیں دعواند ان کو برکتے ہیں لیکن ہمیں بھی پاکستان میں رہنے کی لئے حکومت پوری طرح ہمارے ساتھ دعوان کریں اور آئندہ اس قسم کے باقیات پورا نہ تینکو پاکستان تینکو پاکستان تینکو پاکستان